نمسکر دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس پرکا سے آپ اپنے آدھار کی reprint copy اپنے ایڈریس پر مہا سکتے ہیں جس پرکا سے آپ نے پہلی بار جب آدھار بنمایا ہوگا تو آپ کو پندر دن کے اندر ایک مہینے کے اندر آپ کے ایڈریس پر آدھار کی copy آگئی ہوگی بلکل اسی پرکا سے دوبارہ آپ اپنے دیئے گئے ایڈریس پر جو بھی ایڈریس آپ نے اپنے آدھار میں دے رکھا ہے اس ایڈریس پر آپ کو نیا print کیا ہوا copy government کی طرف سے آئے گا کیسے آئے گا کیسے ساری چیزیں کرنی ہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے آپ یہ سارا task کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک website open کر رکھی ہے uidai.gov.in یہ official website ہے unique identification authority آپ ہنڈیا گورنمنٹ کی website ہے آپ اسے open کر لیجئے گا google پر search کریں گے تو آ جائے گا simple آپ کو open کر لینا ہے اس کے بعد سے آپ یہاں دیکھیں گے دوستو یہاں پر ایک option ہے highlight ہے get آدھار اور نیچے آپ دیکھیں گے تو یہاں لکھا ہے order آدھار reprint آپ سے last والا اس پر آپ کو click کا دینا ہے دوستو یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ corona pandemic کے قارن delivery later late ہو سکتا ہے تو اس کے لیے چھما کیجئے گا اب جاہیسی بات ہے lockdown چل رہا ہے ابھی تو delivery میں time لگ سکتا ہے 50 روپے آپ کے charge لگیں گے with gst اور text وغیرہ ملا کے speed post سے آپ کے دیئے گئے address پہ آئے گا later تو 50 روپے آپ کو pay کرنا ہوگا one time password سے verify مجھے کرنا ہوگا ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں یہاں آیا یہاں مجھے دوستو اپنا آدھار number ڈالنا ہے دیکھیں یہاں میں اپنا آدھار number ڈالتا ہوں number ڈال دیا اب مجھے نیچے security code ڈالنا ہے جو کی ہے small میں ایک کے sensitive ہوتا ہے تو اگر small ہے تو small ہی ڈالیے گا otherwise وہ accept نہیں کرے گا تو ہم نے security code ڈال دیا my mobile number registered or not تو دوستو آپ کو mobile number registered ہے تو آپ کو اس پہ ٹک نہیں لگانا ہے اگر mobile number registered نہیں ہے تو آپ کو ٹک لگانا ہے اگر mobile number نہیں ہے تو پھر issue ہوگا biometric کو گھرے لگانا پڑے گا تو mobile number تو i think ہوگا آپ کا تو آپ کے اس پہ ٹک نہیں لگانا ہے sent otp پہ کلک کر دینا ہے اور آپ کے mobile number پہ جو mobile number آپ کا registered ہوگا آدھار پہ اس پہ otp آگی میری آچو کی 3827 تو ہم یہاں پہ otp ڈال دیتے ہیں three eight two seven and nine one nine one term and condition بٹک لگانا ہوگا آپ کو دوستو اور submit کرنا ہوگا submit پہ جب آپ click کریں گے تو یہ رہا میرا میرا detail آ چکی ہے اور میرا address میرا آدھار سب یہاں پہ دیکھ رہا ہے اب مجھے بس یہاں پہ payment کرنا ہوگا 50 روپے کا اور میری دیئے گا address پہ جو بھی address میرا آدھار میں ہے اسی address پہ میرا آدھار print ہوگے چلا آئے گا مجھے make payment کرنا ہے دوستو اور یہاں دیکھیں یہاں card سے debit card credit card net banking اور upi جس method سے payment کرنا چاہے کر سکتے ہیں payment کر کے آپ کا جو آدھار ہے دیکھیں 50 روپے کرنا ہوگا آپ کا آدھار print ہوگے آپ کے دیئے گیا update address پہ آ جائے گا within 15 day speed post میں تو ایک ہفتے کندر آپ کو ملی جائے گا تو مجھے آپ کو اس ویڈیو میں ہی بتانا تھا اگر جانگاری دوستو آپ کو اچھی لگی ہو سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کیجئے گا اور ہماری چینل ٹیکنیکل بگ بگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ میں ڈیلی ایسی یونیک ٹپس بتاتا رہتا ہوں ملوں گا پھر اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئے رہیں بھائی دوستو